ٹی ٹونٹ وڈ کپ 2022 اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے چیف سیلیکٹر محمد اسیم نے پاکستان کرکے ٹیم کی سکارٹ کا اعلان کر دیا ہے اور حیران کن طور پر اس مرتبہ بھی ایشیا کپ 2022 میں بری پرفومنس دینے والے تمام کی لڑیوں کو ٹیم میں رکھا گیا ہے جی ہاں خوشدل شاہ افتخار احمد اور عاصف علی کو دوبارہ سے ٹی ٹونٹ وڈ کپ 2022 کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا ہے اور اس ٹیم کو دیکھتے ہوئے ٹی ٹونٹ وڈ کپ 2022 میں آسٹریلین سرزمین پر پاکستان کی جیت کی امید رکھنا پاگل پن سے کم نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے میڈر آرڈر کے یہ تین بیٹسمن تو یو ای میں بونڈری لگانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے تو آسٹریلیا کے بڑی بونڈریز کو یہ لوگ کیسے کلیر کریں گے اس مرتبہ بھی چیف سیلیکٹر محمد اسیم نے ان فرم بیٹسمنوں کو مکمل طور پر نظرانداز کر دیا سرفراز احمد شرجیل خان شویب ملک اور زائد محمود کو ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کیا گیا ہے یہ چاروں کی لڑی نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں بہترین پرفرمنس دکھا رہے ہیں لیکن پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے آپ کے پاس بہت بڑی تگڑی پرچی ہونی چاہیے یا پھر آپ نزاجن پشامدی ہونے چاہیے اور ان چار کی لڑیوں کے پاس نہ تو بہت بڑی تگڑی پرچی ہے اور نہ ہی چابلوس ہے جس کی وجہ سے مسلسل دو سالوں سے یہ ٹیم سے باہر ہے اور اگر کبھی ان کو سیلیکٹ بھی کرے تو ایک دو میچز کلا کر ان کو پھر ٹیم سے باہر کر دیتے ہیں اور پاکستان کی رکٹ بورٹ کی شرجیل خان سرفراز احمد اور شویب ملک کے ساتھ زیادتی ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور اس مرتبہ تو آؤٹ آف فارم رکٹ کیپر بیٹسمن محمد حریس کو ٹیم میں سیلیکٹ کر لیا جس کے کہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں کوئی بھی پرفومنس نہیں ہے اور دوسری جانب ان فرم سرفراز احمد کو نظر انداز کر دیا اگر ہم پاکستان کی سکوٹ کی بات کریں تو ایشا کپ میں کلنے والے تمام کی لڑی ٹی ٹونٹ وڈ کپ دو ہزار بائیس میں بھی آپ کو کلتے ہوئی دکھائی دیں گے کرکٹ کپ ڈیٹس جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں